السلام علیکم کیا آپ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو ہم کراچی پہنچ گئے یہ بیریہ کا راستہ کیونکہ ہم آدھی راستے پہ تھوڑی دیر میں بیریہ آ جائے گی اور ہم اندر انٹر ہو جائیں گے اور یہ صبح کا ٹائم ہے ہم آئیتے بائی روڈ تو ہم ابھی جا رہے ہیں ہم نے دوسری گاڑی کروائی ابھی ہم جا رہے ہیں بیریہ اور اندر جا رہے ہیں صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ موسم بہت پیارا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا صاف صدرہ روڈ لگ رہا ہے تو جی بیریہ کا راستے سے ہم ابھی اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ ہے بیریہ یہ دیکھیں جی بیریہ آ گیا اور یہ ہے بیریہ یہاں سے مندر انٹر ہو چکے اور یہ گریس اینڈ بڑھن ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اور یہاں پر نمی راتی کام جاری ہے اور یہاں پر میں ہوں جی دیزی سے درکی کر بیریہ اور یہ دیکھیں جی یہ بیریہ کی طرف اور یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں یہ اس اندر مور اس کے سنٹر ہیں شپیں مولے ان کی ایک دیمونی ہوئی ان کی دیمونی ہوئی ماشین اسی کتنی سفائی سترای ہی لیمہ اوہ دی سفائی ایمہ اوہ دی سفائی ایمہ سفائی سترای اوہ دی بیمہ ان کی دیکھیں سباؤ گٹ آیمہ اچھر ازgranہ دوریٰ ہے اچھر پوری دنیا ہے سلسلاء ہے اچھر جسر کار لَّوچم موسیقی 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 پڑی ہوئی ہیں ہماری توائی یہ ہے ہماری سیرف ے آپ یہ ہے suck نزلے کا سیرف یہ بخار کی ٹیبلٹ اور ایزامیکؑ programmes اور ردہ کر مجھے بہت تیز بخار ہے اور یہ ہیں ہماری ٹیبلیٹس کیونکہ ہماری ٹیبلیٹس بہت خراب ہم سے بولا ہی نہیں جا رہا کل کی میں آئی ہوئی ہوں کراچی میں مگر میرے سے کچھ کام نہیں ہو رہا میرا پورا گھر یہ دیکھیں کتنا بکھرا پڑا ہے میرا پورا گھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا گھر اتنا گندہ ہو کل تو ہم سفر کے تھکے ہوئے تھے اور آئے تو ہم بخار میں شل پل پڑے ہوئے تیرے دور میں ہم سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا ردہ آتے ہی سو گئی تو میں تو سو ہی بھی نہیں تھی کیونکہ جیسے ہی ہم آئے ہماری گیس ہو گئی تھی ختم اور ہم نے چائے وغیرہ بھی نہیں بنائی تھی ہم نے چائے نہیں پی کیونکہ چائے نہیں پی تو بخار کیسے اترے گا اور تھکن کیسے دور ہوگی کیونکہ ہماری پاس گیس ہی نہیں تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا گھر کتنا بکرا پڑا ہے جو سامان جہاں پڑا ہے وہیں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سامان نہ اٹھاؤں اور میرا گھر دیکھیں یہ لگ رہا ہے میرا گھر ہے کیونکہ میرے تبیدی صحیح نہیں ہے مجھ سے حمد نہیں رہی مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہا یہ نہیں لگ رہا کہ میرا گھر ہے کسی اور کا گھر لگ رہا ہے ورنہ میرے ہاتھوں میں تو کجلی ہوتی ہے کہ میں کام کروں ہر جگہ میرا پھیلا ہوئی آپ کو نظر آئے گا اور ابھی میں اٹھائی ہوں تو میں ابھی کے رہی ہوں میں موہ دوں برش وغیرہ کروں تو اپنی گھر کی چپانے میں شروع کر دوں کیونکہ گھر پورا بکرا پڑا ہے لیچے کا پورشن نہیں ہے کبھی آپ کو دکھاؤں گی پورا بکرا پڑا ہے گردہ کو اتنا تیز بخارے کردہ دو دو کمبل ہو رہی ہے پھر گردہ کے سردی کم نہیں ہو رہی یہ دیکھیں کردہ سو رہی دیکھیں کردہ سو رہی ہے یہاں پر بچے بھی سو رہے ہیں یہ کمرا میرا پورا بکرا پڑا ہوا ہے ہم نے سامانہ بھی کھولا ہی نہیں جیسا پڑا تھا بیسا ہی پڑا ہوا ہے اور یہاں پر کپڑے کل اسمان نے اپنے نکالے تھے وہ یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ اسمان چلا گیا کراچی تو میں ہی رہتا ہے کراچی میں اور یہ دیکھیں میرا گھر عجیب لگ رہا ہے کہ میرا گھر کتنا میلا اور گندہ پڑا ہوا ہے مگر ابھی میں سوٹ کیس کھولوں گی سامان کھولوں گی آپ دیکھیں مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا میرے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مگر آستہ آستہ کام کر دوں گی میرا گھر پورا پھیلا ہوا پڑا ہے کتنا میں گھر کو صاف تو طرح رکھتی ہوں مگر میں دو ہفتے یہاں پر نہیں تھی تو ظاہر ہے گھر گندہ ہو گیا ہے صاف بھی کرنا ہے طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے اس لئے میرا کام رہے کیا ہے ابھی تک میں نے کھڑکیاں بھی نہیں کھولی اور جی یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے صبح ہو گئی ہے نو بج رہے اور بچے میرے سب سو رہے میں اوپر چھت پہ آ گئی ٹیریس پہ اور میں سوچ رہی تھی کیا کروں بس یہی کہ میں ابھی بیٹھی ہوئی تھی ٹیریس میں تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی بہت کلپ بناو اور یہ میں کلپ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں چپ چاہ پہ یہاں پر اور کیونکہ بندہ اتنی مطلب اللہ گلہ سے آئے اپنے میکے سے آئے تو بہت سے بہت ہی اداسی لگتی ہے ماشاءاللہ وہاں پر گھر بھرا ہوا تھا جہاں اتنا پیار ملے جہاں اتنا سکون ملے دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح دن گزر رہے تھے ماشاءاللہ دو ہفتے میرے ایسے گزرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا جلدی جلدی میں خوشی خوشی میں گزر گئے اور یہاں پر میں آئی ہوئی ہوں وہی بوریت وہی چپ چاپ سناٹا اور ویسے بھی مجھے یہ سناٹے والے اتنے اچھے ہی نہیں لگتے علاقے بس صحیح ہے وقت گزر رہا ہے ٹائم گزر رہا ہے اور میں بیٹی ہوئی تھی ابھی جاؤں گے اپنا کام وغیرہ کروں گی کیونکہ گھر تو اتنا پھیلہ واہ ہے کہ ردا کی بھی حمت نہیں ہے ردا کو بھی بہت تیز بخار ہے ردا سے بھی کام نہیں ہوگا میں اکیلی ہوں کام کروں گی بسہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا ہمارا کام تو جی دیکھیں ردا نے پورے گھر کی جارو لگا دی میں نے گھر کو سوٹ کر دیا پورا میں نے گھر کو سوٹ کیا ردا نے جارو لگا دی پوچھا بھی لگانا ہے ہمیں کیونکہ ردا کوئر مجھے بھوٹ پیس بک کام نہیں ہو رہا ہم سے بہت تیز زیادہ بخار ہیں اور یہ مبین بٹھا ہے وائی موبائل پر اور میتے بیت ایسی اتنی خراب ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو جی فائنلی ہم آگئے کراچی اپنے گھر اور یہ دیکھیں میں آپ کو کہتی ہوں مجھے مکتسری فیملی یہ چھوٹی سی فیملی ہے اور یہاں پر بس ہم بیٹھے ہیں میں تین چار جنے اسمان بھی کراچی گیا ہوا ہے اسمان بس ہم ردہ میں جنید مبین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مبین بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں مبین موبائل میں بیٹھا ہوا ہے کرکیٹ دیکھ رہا ہے مبین بورتے ہیں بور ہو رہے ہیں مبین یہ مبین بیٹھا ہوا ہے بور ہو رہا ہے اور یہاں پر ردائی بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں بور ہو رہی ہے ردہ بھی یہاں بور ہو رہی ہے اور یہاں پر جنید بیٹا ہوا ہے اس کو بھی بوریت لگ رہی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے اور گھر خالی خالی ہے اور وہاں سے ہم میں کیسے آئی ہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہرا بھرا گھر ماشاءاللہ فیملی بڑی ماشاءاللہ اور مزا شادی تھی پھر دعوتیں تھی آنا جانا بہت مزا تھا اور یہاں پر بلکل ہم اکیلے یہ دیکھیں چپ چاپ سنہ ٹائے اور بچے یہی کہے رہے ماما کتنی اداسی لگ رہی ہے حالانکہ مجھے نید بھی آ رہی ہے میں سوئی بھی نہیں ہوں تو مبین کہہ رہے ماما کتنی اداسی لگ رہی ہے تو میں نے کہا میں سو جاؤں مجھے نید آ رہی ہے میں صبح سے نہیں سوئی میں گاڑی میں بھی نہیں سوئی تھی نید نہیں آ رہی تھی تو رضا کہی رہی ماما سو جاؤں مگر میں نہیں سو رہی میں نے کہا میں سو جاؤں گی تو بچے بور ہو جائیں گے رات کو انشاءاللہ سوں گے تو کیونکہ بچے پھر بور نہ ہونا کیونکہ گھر بالکل کھالی ہے بس یہ مبین اور سناو سو جاؤ تم بھی تکندور کر رہا ارام کر لیا ہے تو یہاں پہ رات ہو گئی ہے اور دیکھیں بچے رات کو کھیل رہے ہیں ہلکی ہلکی سردی بھی ہو رہی ہے اور یہ میہ اوپر آ گئی ردہ میں مبین اوپر آ گئی ہے بیٹھے ہوئی تھے کیونکہ نیچے ہمیں بوریت لگ رہی تھی یہ دیکھیں ردہ بیٹی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے مبین کیونکہ ہمیں لگ رہی ہے بہت بوریت یہ دیکھیں کتنا سناٹا چپ چاپے کوئی بھی نہیں ہے ہم تین جنے تینوں ہم اوپر آ گئے ماں بیٹے بیٹی اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہیں تو مبین اور ردہ نے بولا ماما چلو اوپر چلتے تھوڑا بہت دیکھ لیں گے اور کیونکہ ہم ماں سے آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت سناٹا لگ رہا ہے ویسے ہے بھی بہت سناٹا تو میں نے کہا چلو پانچ دس منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑی کلپ بنا لیتی ہوں اور یہ پھر بھی لوگ کو کروں گی کیونکہ مجھے خانسی بھی ہے بہت اور یہ سینہ جاں میں اور آج میری بخوار بھی بہت تیز آ گیا ہے تو ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے کل ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ